جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید آپ لوگوں کو اور جو ہے دعاوں کی ساتھ آپ کو ایک شیئر کی جاتی ہے بہت تنقید صحیح ہے میں نے اور میرا خیال ہے ہر ویڈیو میں آپ کو تنقید کا ریزن میں نے بتایا ہے کہ دعاوں کا وقت ایک اسٹرولجر کیسے بتا سکتا ہے وہ صرف کیا پیر حضرات بتا سکتے ہیں کیا وہ جو ہے کوئی ڈاکٹر اٹھ کے بتائے گا یا کوئی سرجن بتائے گا ایک اسٹرولجر ہی بتا سکتا ہے کہ وہ ساتھیں کونسی ہوتی نئے جوائن کرنے والے لوگوں کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ جو دعاوں کا وقت ہے اور فروری میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے تاکہ فروری کی کسی بھی جب تک چار مارچ نہیں آ جاتی آپ کسی بھی ستارے کی جو ہے وہ شکار نہ ہوں کوئی آپ کو کوئی بھی ستارہ آپ کا شکار آسانی سے نہیں کر سکے گا اگر آپ کا رابطہ ڈائریکٹ ربطالہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے تو یاد رکھیں اس کی جو نئی جوائن کرنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب مون چاند ہر باون فیفٹی ٹو آورز کے بعد یہ گھر بدل لیتا ہے اور جب یہ سفر تیہ کرتے ہوئے اپنے برج ٹورس کے اندر آتا ہے یہ اس کا شرفی برج کہا جاتا ہے وہاں پہ اگزولٹیڈ ہو جاتا ہے یہ اس کو شرف حاصل ہوتا ہے یوں سمجھ لیں جب یہ اتنا سفر کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے تو جیسے گھر والے آنے والے کو پیمپر کرتے ہیں پہلے وہ اپنا شاور لے گا اور اس کے بعد اس کے لیے اچھا سا کھانا اس کی مرضی کا بنے گا اسے پوچھ کے کھانا بنایا جائے گا تو اس کی اس ٹورس میں پہنچتا ہے جب جاند تو اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو پیمپر کیا جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ہے اس کی سائنس جو ہے آسان لفظوں میں میں وہ ٹیکنیکل لینگویج بول کے آپ لوگوں کو الجانا بالکل نہیں چاہتی ہوں اللہ کرے میری آواز آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ آ رہی ہو اب جو میں وقت بتانے جا رہی ہوں آپ لوگوں کو وہ پاکستان کا مقامی وقت ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنے اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے ری شیڈیول کر لینا ہے ری ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنے اپنے مقامی ٹائم زون کے لحاظ سے پاکستان کے لحاظ سے ٹائم ہے سترہ فیبروری یعنی سیونٹی فیبروری دو ہزار اکیس ٹھیک ہو گیا اب یہ ٹائم بڑا ایسا ٹائم ہے جو پاکستان میں یا ان ملکوں میں جہاں پہ دن کا وقت ہے تو ضروری نہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سجدہ کرنا ہے آپ کا شہرک سے کنیکشن ہے اس کے ساتھ لفظوں میں مانگیے کنیکٹ رہیے پڑھتے رہیے ہم دو سنا کرتے رہیے یہ وقت ہے دوپہر کا پاکستان کا مقامی وقت بتا رہی ہوں سوہ بارہ بارہ بچ کے تیرہ منٹ پہ شروع ہوگا بارہ بچ کے تھرٹین منٹ آلموس یعنی سوہ بارہ شروع ہوگا اور دو بچ کے پندرہ منٹ پہ ختم ہو جائے گا یعنی ففٹین پاسٹ ٹو پہ ختم ہو جائے گا پاکستان کا مقامی وقت جن کو زہر پڑھ سکتے ہیں وہ تو زہر کے ساتھ دعا مانگ لیجئے کیونکہ جو خواتین گھروں میں ہیں یا جو لوگ نوکری نہیں کر رہے کام نہیں کر رہے تو وہ زہر کے وقت کو اویل کر سکتے ہیں سترہ فیبروری کی تاریخ ہے سترہ فیبروری ذہن میں رکھیے گا سیونٹیتھ فیبروری ٹائم یہ شروع ہوگا جو ہے وہ ہے شروع ہونے کا اس کا ٹائم ہے بارہ بچ کے تیرہ منٹ دوپہ ہے ختم ہو جائے گا دو بچ کے پندرہ منٹ یعنی کہ زہر کا وقت پاکستان میں یا ان ملکوں میں جو ہمارے ٹائم زون سے آگے پیچھے چل رہے ہیں باقی میرے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں پائے جاتے ہیں صرف مسلمان نہیں جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے وہ کل عالم کا رب ہے تو دعا سے کنیکٹ ہونے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے جو جس مذہب کا ہے اس وقت کو اویل کریں اپنے طریقے سے عبادت کریں اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے اپنے رب کو ہی پکارنا ہے اور مجھے خاص طور پر دعاوں میں یاد رکھے گا تاکہ میری آواز ٹھیک ہو جائے اس حالت میں بھی آپ کے ساتھ صرف یہ اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ آپ کی دعائیں چاہیے آواز ہے تو میرا کام چل رہا ہے تو پلیز دعاوں کے اس وقت میں مجھ ناچیز کو بھی نہ بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بھی آسان کریں باقی جو ہے جس ملک میں جہاں جہاں جو جو میرا بہن بھائی سن رہا ہے اس ٹائم کو پاکستان کے ٹائم سے اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن دعا کرتے ہوئے مجھے بھولنا نہیں ہے اور ضروری نہیں سجدہ کر سکیں بس کنیکٹڈ رہی ہے جو بھی اللہ کی حمد و سنا میں پڑھتے رہی ہے اسے مانگتے رہی ہے ان کو مانگنا بہت پسند ہے انہوں نے آپ کو بنایا اس لیے فرشتے بہت تھے ان کی سبحانہ سبحانگی بیان کرنے کے لیے ان کی حمد و سنا بیان کرنے کے لیے آپ کو بنایا اس لیے ہے تاکہ آپ اس سے مانگئے اس سے کنیکٹڈ رہیے اپنے اندر فرون نہیں بننا کبھی بھی یاد رکھیں وہ کنیکشن توڑیں گے تو ہر فرون کیلئے بھی موسیٰ بھیجا گیا ہر دور میں تو اس وقت سے ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے زمین پہ تکبر سے چلنا بھی گناہ ہے زمین پہ پاؤں کی ایڑی کو مار کے چلنا بھی گناہ ہے تو اس لیے انسان اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے میں اگر اپنی آواز کا زوم کرتی ہوں آج دیکھیں میں آواز کو مشکل سے کھینچ کے بول رہی ہوں تو یہ کیا زوم ہے ہم کسی چیز پہ اتراہ نہیں سکتے پلیس اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگئے گا پوری کائنات کے لیے دعا مانگئے گا دعا مانگنے والے کا دل جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ کے پہاڑوں کے لیے مانگے سمندروں کے لیے مانگے موسموں کے لیے مانگے زمینوں کے لیے مانگے مسلمان کیا غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کیجئے آپ کا کام ہے اپنے سنت نبوی کو فالو کیجئے گا آپ کو بہت سارے جواب مل جائیں گے وقت ہم نے آپ سے شیئر کر دیا مجھے دیجئے اجازت میرے ہی لاؤن سے اللہ آپ کا نگہبان مجھے دیجئے